بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے آج ربیل اول شریف کی دوسری جمعیرات کے وظیفہ کے حوالہ سے کہ ماہ ربیل اول شریف کی دوسری جمعیرات میں ایسا کون سا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ رب زلجلال انسان کی ہر قسم کی حاجت پوری فرما دیتا ہے اور ہر قسم کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے یہ انتہائی لا جواب با کمال اور انتہائی مجرب ترین وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دعا بھی ہے کہ خالق کائنات آپ کو کامیابی عطا فرمائے ابتداء بھی اسی دعا کے ساتھ ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد کے اندر کامیاب فرمائے آج کا یہ وظیفہ انتہائی لا جواب ہے اور انتہائی آسان ترین ہے اور یہ وظیفہ آپ نے سورہ مدسر شریف جو ہے اس کی تلاوت کرنی ہے اور جب سورہ مدسر شریف کی آپ تلاوت کر لیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے اللہ رب زلجلال کا اکسم گرامی ہے اس کو سو بار پڑھنا ہے سورہ مدسر شریف کی جو تلاوت ہے وہ ایک بار آپ نے سورہ مدسر شریف کو پڑھنا ہے اس کے بعد جب سورہ مدسر پڑھ لیں تو اللہ رب زلجلال کا اسم گرامی ہے اس اسم گرامی کا ورد کریں اور اس اسم گرامی کو آپ نے سو بار پڑھنا ہے اور وہ اسم گرامی ہے المنعیمو 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 اس اسم گرامی کو سو بار پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مدسر کی تلاوت کی برکت سے اور اس اسم گرامی کی برکت سے اللہ رب زلجلال آپ کی ہر قسم کی جو ہے پریشانی کو دور فرمائے گا اور خالق کائنات آپ کے رزق میں بے شمار برکت اتا فرمائے گا اور بالخصوص اس وظیفہ کا جو آپ کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے جن لوگوں کی بندش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ماہ ربیل اول کی اس جمعیرات کے حوالے سے اس وظیفہ کو پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ خالق کائنات ضرور کامیابی دے گا اور ہر قسم کی رزق کی بندش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اتا فرمائے کسی بھی مقصد کے لیے جمعیرات کے دن آج کی جمعیرات آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ جس بھی مقصد کے لیے ہمارے چینل سے جو بھی وظیفہ پڑھیں خالق کائنات آپ کو کامیاب فرمائے خدا حافظ